بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت اور حدیث کے حوالے سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہر چیز کی دو تعریفیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے دشنری اور لغوی تعریف اور ایک ہوتی ہے اسطلعہی تعریف جو دنیا میں عرش عام میں استعمال ہوتی ہے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو حدیث لغت میں حدیث تحدیث سے بنائے جس کے معنی ہے خبر دینا بیان کرنا ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ حدیث حدث سے بنائے جس کے معنی ہے نیا جدید نو پید یہ لفظ قدیم یعنی پرانے کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے تو حدیث کا مطلب لغوی اعتبار سے خبر دینا بیان کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور حدیث کا مطلب نئی اور جدید چیز کو حدیث کہہ سکتے ہیں اسطلعہی تعریف جو عرف عام میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور طابعین کے قول فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے ہم خاص کر لیتے ہیں کہ رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر قول کا مطلب جو بات رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی فعل کا مطلب جو بات رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو کام آپ نے کیا اور تقریر کا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات کہی کی گئی لکھا کہ کسی مسلمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی آپ نے جاننے کے باوجود اسے منع نہ فرمایا بلکہ خاموشی اختیار فرما کر اسے برقرار رکھا اور اس طرح کی تصویب اور تثبیت فرمائی یعنی حضور کے سامنے کوئی کام ہوا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا بلکہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اس کو کہتے ہیں تقریر تو حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر ان تین چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے حدیث کو کبھی خبر بھی کہتے ہیں حدیث کو کبھی اثر بھی کہتے ہیں خبر کا مطلب بھی ہوتا ہے بیان کرنا اثر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلیں نشانات خدم کو کہتے ہیں تو حدیث میں بھی چونکہ مضور باق صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی پیروی کرتے ہیں ان کو پیچھے چلتے ہیں اس لئے کبھی اس کو اثر بھی کہتے ہیں تو گویا کہ حدیث خبر اور اثر یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں اس کو سنت بھی کہتے ہیں لغت میں سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقہ راستہ عادت شریعت اور اسطلائی تاریف اگر دیکھی جائے تو حدیث کا دوسرا نام سنت ہے تو گویا کہ حدیث خبر اثر اور سنت یہ چاروں ایک ہی چیز کے نام ہیں تو یہ دو حدیث کی تاریف ہوئی اب حدیث کی اقسام دیکھیں حدیث کی دو قسمیں خبر متواتر اور خبر واحد ٹھیک ہے؟ یعنی خبر کی دو تقسیمیں متواتر اور واحد حدیث کی جو یہ تقسیم ہے یہ حدیث کی اپنی ذات کے اعتبار سے دو خبر متواتر خبر واحد خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ ان سب کے جہور پر اتفاق کرنے کو عقل سلیم محال شمجھیں یعنی عقل یہ بات تسلیم نہ کرے کہ اتنے سارے لوگ جھوڑ بول سکتے ہیں اس بات پر تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں اور اس کا روایت کرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہوں کہ اس ایک بات کو عقل محال سمجھے کہ اتنے سارے لوگ جھوڑ بولنے ہوں گے یہ دو خبر متواتر ہو گئی ایک ہے خبر واحد خبر واحد وہ حدیث ہے جس کے عقل اس قدر کثیر نہ ہو یعنی اس کے عقل تھوڑے ہو اور عقل یہ سمجھے کہ نہیں یار یہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں یہ جھوڑ بول سکتے ہیں سادہ مثال میں دوں کہ کوئی ایک جیسے امیسات اور دنیا میں کرونا پھیلا رہا ہے آج کل تو اتنے سارے لوگ بولنے ہیں کہ جی کراچی میں کرونا پھیل گیا ہزاروں کی تعداد لوگ بولنے کے آدمی بولے گا یار اتنے سارے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے نہ ہمارا کراچی میں ایسا ہوا ہوا اور ایک ہوتا ہے کہ چند لوگ بولیں دس لوگوں نے بولا ارے بھائی پیر کو چھٹی ہے اب اقل اس کو محل سنجھے گی نہیں بھائی ابھی تو کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں آیا اور کوئی اور بات بھی کہیں سننے کو نہیں ملی یہ پانچ سے دس لوگ بولنا ہے تو ان کی بات میں صداقت نہیں ٹھیک ہے تو خبر مطواتر اور خبر واحد کی تقریم سمجھ گیا اب آگے جتنی بھی تقسیم ہے وہ سب خبر واحد کی ہے یہ توڑی مشکل لگے گی آپ کو اس لیے آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے ان سب کو یاد نہیں کرنا صرف یہ کرنا دے یہ یاد کرنے کہ خبر واحد کی کتنی تقسیم ہے تو خبر واحد کی پانچ چھے تقسیم ہے پہلی تقسیم میں خبر واحد کی اپنے منتحہ کے اعتبار یعنی یہ حدیث کہاں تک پہنچتی ہے تو آپ یہ یاد کرنے خبر واحد کی پہلی تقسیم اس کی صرف نام یاد کرنے پہلی تقسیم انتہا کے اعتبار سے اس کی تین عزمیں مرفوع موقوف اور مقت خبر واحد کی پہلی تقسیم وہ ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے وہ تین ہیں مشہور عزیز غریب صرف نام یاد کرنے تفصیل میں نہیں جائیں خبر واحد کی تیسری تقسیم راویوں کی صفات کے اعتبار سے ان کے بھی صرف نام یاد کرنے صحیح حسن صعیح صحیح غیری حسن غیری موضوع مطروق شاس محفوظ منکر تفصیل میں نہیں جانا بس یہ صرف یہاں تک یاد کرنا تو گویا کہ آپ نے یہ تین چیزے یاد کرنے خبر واحد کی پہلی تقسیم کی جو ہے وہ کون کون سی ہے یہ تینوں اس کے نام خبر واحد کی دوسری تقسیم راویوں کی رواد کہتے ہیں راوی کو بیان کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے کہ وہ کتنے ہیں تین ہیں تو مشہور دو ہیں تو عزیز ایک ہے تو غریب خبر واحد کی کہیں گل بڑ تو نہیں کہتا ان کی اعتبار سے سولت اقسام ہے صرف اسی کو یاد کرنے دیکھیں تفصیل میں نہیں جانا اچھا آگے دیکھئے اگر یہ بھی یاد کرنے تو بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ کہ چوتھی تقسیم جو ہے اگر یاد کرنے چوتھی اور پاتھ بھی ساری دیکھیں یہ ہو گیا خبر واحد کی چوتھی تقسیم خبر واحد سکوت و آدم سکوت راوی کہ راوی کہاں کہاں سے گھر گیا ہے سارے راوی مسکور ہیں یا چند راوی مسکور ہیں کوئی ایک گھر گیا ہے مثال کے طور پر اگر مجھ سے کسی نے کہا کہ سر آپ کو میڈم بلا رہی ہیں یا آپ کو سر بلا رہے ہیں تو اب میں نے کہا آپ سے کس نے کہا جی مجھے زاہد نے کہا زاہد سے کہا پوچھا آپ سے کس نے کہا خالد نے خالد سے بوجھا اس نے کہا آمیر نے آمیر سے بوجھا اس نے کہا بکر نے کرتے کرتے سارے راویوں کا ذکر آگیا میڈم نے کسی کو کہا اس نے دوسرے تھے تھے چوتھے تھے تھے چھٹے نے آکے مجھے یہ آمیر اور ایک وہ ہوتا ہے کہ درمیان سے کوئی راوی گر جائے یعنی مجھ سے ڈائریک خالد آگے یہ بات بولے کہ میڈم آپ کو لگی علیکم میڈم نے خالد سکھا ہی نہیں انہوں نے تو پیون سکھا اس نے آمیر سکھا اس نے زائد سکھا اس نے بشیر سکھا تب جا کے اتنے واسطے ہوئے تو یہ بھی یاد کر سکتے ہیں کر لیں تو اچھا ہے صرف نام یاد کر لیں آجوی تقسیم سیغوں کے اعتبار سے بارہ لگا تین یاد کرنے تو یہ بھی کافی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس میں یہ بھی یاد کرنے بیان کتب حدیث حدیث کی چھ صحیح کتابیں جن کو صحیح ستہ کہتے ہیں صحیح کو ستہ کہتے ہیں چھ حدیث کی چھ صحیح کتابیں ان کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے کون کون سے جام سنن اچھا یہ نہیں سنن حدیث کی چھ صحیح کتابیں ان کے نام میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی آج ہے نیچے حدیث کی چھ صحیح کتابیں ہیں یہ آگے بیان صحیح ستہ حدیث کی چھ صحیح کتابیں صحیح بخاری صحیح مسلم جام ترمیدی سنن نسائی سنن ابو دعور سنن ابن ماجہ چھ کتابیں ہوئے ٹھیک ہے نمبر ایک بخاری نمبر دو مسلم نمبر تین ترمیدی نمبر چار نسائی نمبر پانچ ابو دعور نمبر چھ ابن ماجہ یہ چھ حدیث کی صحیح کتابیں جو عام بس اس میں اتنی کافی ہے بہت تفصیل ہے تفصیل میں نہیں جائیں گے آپ لوگ کے لئے فرحال اتنی کافی ہے